لیجنڈری پوکیمون کس حد تک پاورفل ہو سکتے ہیں I don't think مجھے explain کرنے کی ضرورت ہے ان کی طاقت کا اندازہ almost ہر ایک پوکیمون فین کو ہے پوکیمون والڈ میں کئی سارے لیجنڈری پوکیمون exist کرتے ہیں اور کئی موقعوں پر تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لیجنڈری پوکیمون آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں اور ان کی انسین پاوری کارن اتنی زیادہ destruction ہوتی ہے کہ لاکھوں جانے جا سکتے ہیں اور ایسا بس ایک دو بار نہیں ہوا ہے کہ یہاں پہ لیجنڈری پوکیمون نے آپس میں فائٹ کی ہے ایسا کئی بار ہوا ہے ان فیکٹ ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا ہے کہ لیجنڈری پوکیمون ایک دوسرے ایک خون کے پیاسے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سامنے کوئی بھی آ جائے ان سے لیجنڈری پوکیمون سے کچھ ہی فرق نہیں پڑتا اور اس لئے یہاں پہ لیجنڈری پوکیمون کی فائٹ کو روکنے سے پہلے کوئی بھی دس بار سوچے گا کیونکہ لیجنڈری پوکیمون کی فائٹ کو روکنا ایک تیرے سے یہاں پہ خود کو موت کے موں میں ڈھکیلنا ہے کیونکہ جب لیجنڈری پوکیمون لڈنے پہ آ جائے تو وہ کسی کی جان تک لے سکتے ہیں انٹیلین انلیس سامنے کوئی ایسا پوکیمون آ جائے جن کا سامنہ کرنے کے بعد اگلے دن کا سورس دیکھنے قدم صرف کچھ ہی پوکیمون میں ہے سو ہاں آج کی ویڈیو میں ہم انہی لیجنڈری پوکیمون کی وار کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں کیاکہ لیجنڈری پوکیمون میں اب تک کتنی وار ہو چکے سو ویڈیو اچھے لئے کہ تو لائک کر دی رہے ہیں جائر پر نیتو پلیس سسکرائب بھی کرنا ہے ایسی پوکیمون کی وارز نہیں کے لئے تو چلے پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پوکیمون ورڈ میں سب سے پہلی جو وار ہوئے وہ دو یونیورسل پوکیمون کے بیچ ہوئی تھی آرکیس ان گیریٹینا کے بیچ میں اب اگر تمہیں پتہ نہ ہوتے میں بتا دو ہی ہاں پہ کہ گیریٹینا کو بیسیکلی آرکیس نے بینش کر دیا تھا اور اسے ڈسٹورشن ورڈ میں بھیج دیا تھا کچھ کارون کی وجہ سے اب اس کے پیچھے کافی ساری تھیوریز نکل کے آئے ہیں کہ آرکیس نے ایسا کیوں کیا ہوگا سب سے پہلی تھیوری یہ بتا دیا کہ یہاں پہ گیریٹینا ایک بہت ہی اگرسیف پوکیمون ہے بٹ اگرسیف بولنے سے یہ نسابیت ہوتا ہے کہ اس کاران سے یہاں پہ آرکیس نے اسے بینش کر دیا ہوگا کیونکہ اگرسیف تو بہت ساری پوکیمون ہے بٹ گیریٹینا کچھ زیادہ ہی اگرسیف ہے اس کی وائلنٹ بیہیور ہے کاران ہی آرکیس میں سے بینش کیا ہے اب جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید کچھ ایسا ہوگا جب یہاں پہ آرکیس نیو پوکیمونز کر رہا ہوگا تو یہاں پہ گیریٹینا نے آرکیس کی نیو کریشنز پر حملہ کر دیا ہوگا جس سے کاران یہاں پہ آرکیس گصہ ہوگیا ہوگا اور اس نے یہاں پہ گیریٹینا کو بینش کر دیا ہوگا بٹ یہ والی تھیوری اتنا کچھ خاص سنس نہیں بناتی ہے لیکن اگر ہم سیکنڈ تھیوری کی طرف چلے سیکنڈ تھیوری بتاتی ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے آرکیس نے گیریٹینا کو ڈیالگا ان پالکا کے ساتھ مل کر یونیورس کرنے کے لئے کہا ہوگا بٹ گیریٹینا نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا ہوگا اور آرکیس نے اسے بینش کر دیا ہوگا بٹ یہ والی تھیوری بھی مجھے اتنی زیادہ صحیح نہیں لگتی ہے سب سے زیادہ صحیح مجھے جو تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گیریٹینا نے آرکیس کو دھوکا دی دیا ہوگا اور وہ اسے ہر آگے خود ورلڈ پر رول کرنا چاہتا ہوگا کیونکہ اگر تم گیریٹینا کی سپیشیز جا کر دیکھو تو وہاں پر گیریٹینا کی سپیشیز میں کہا گیا ہے اگر تمہیں رینگیٹ کا مطلب نہیں پتا تو میں بتا دوں رینگیٹ کا مطلب بہتا ہے بیٹریل کسی کو دھوکا دینا سو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ گیریٹینا نے آرکیس کو دھوکا دی دیا ہوگا ان پوکیمون ورلڈ کے سب سے پہلی وار دو یونیورسل پوکیمون کی بیچ ہوئی ہوگی جس میں آگیسل گیریٹینا ہار گیا ہوگا اب جو نیکسٹ وار ہے وہ پوکیمون ورلڈ کی سپر انشینٹ وار کہلاتی ہے کیونکہ یہ وار پوکیمون ورلڈ کے سپر انشینٹ پوکیمون کے ذریعے لڑی گئی تھی گراوڈان اور کائیوگر دونوں کی سپیشیلٹی ایک دوسرے سے الگ ہے اور اس لئے یہ دونے ایک دوسرے کے رائیول مانے جاتے ہیں کائیوگر یہاں پہ سمودر کا راجہ ہے تو گراوڈان زمین کا اب ایک سمیں ایسا آیا تھا جہاں پہ گراوڈان لگاتار زمین کی ماترہ بڑھا رہا تھا on the other hand کائیوگر ہی پیچھے نہیں ہٹا کائیوگر نے بھی پانی کا لیول بہت زیادہ بڑھا دیا تھا جسے کارن یہ تو تیہ تھا کہ ان دونوں میں ایک وار ہونی پکی ہے and it time ایسا آہی کا جہاں پر ان دونوں کی بیچ ایک بہت ہی بھائیانک وار ہوئی and یہ وار پوکیمون ورڈ کی ابھی تک کی سب سے خطرناک وار تھی میں یہاں پہ پوکیمون ورڈ کہہ رہا ہوں پوکیمون انیورس نہیں کیونکہ پوکیمون انیورس کی سب سے خطرناک وار obviously یہاں پہ RKS انگیریٹینہ کی بیچ ہوئی ہوگی but اگر پوکیمون ورڈ میں دیکھا جائے تو وہاں پوکیمون ورڈ میں ابھی تک کی سب سے بھائیانکر وار یہاں پہ گراؤڈون ان کائیوگر کے بیچ میں ہوئی ہے کیونکہ مگا ایولیشن سپیشل 2 کے اپیسوڈ میں سٹیون نے خود کہا تھا the war between گراؤڈون ان کائیوگر shook the land and the skies nearly destroying the world in the process means گراؤڈون ان کائیوگر کی وار ایک کارن پوری دنیا ختم ہونے ہی والی تھی پر تب ہی یہاں پہ ریکویزا بیچ میں آتا ہے ورڈ کو بچانے کے لیے and گراؤڈون ان کائیوگر کو شانت کرنے کے لیے اب گراؤڈون ان کائیوگر کی وار بہت ٹائم سے چل رہے تھی and یہ وار پوکیمون ورڈ کے سب سے لمبی وار میں سے ایک تھی کوئی بھی ان دونوں کی لڑائی نہیں روک پا رہا تھا but ریکویزا کی انسین پاور کے سامنے یہ دونوں نہیں ٹکیں and ریکویزا فائنیل یہاں پہ گراؤڈون ان کائیوگر کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے and وہ ورڈ کو بچا لیتا ہے and گراؤڈون ان کائیوگر کتنی بڑی وار فائنیلی ختم ہوتی and گراؤڈون ان کائیوگر بہت ہی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اوکے اب جو نیکسٹ وار ہے اس کے بارے میں پروبیبلی تمہیں ہی پتا ہوگا وہ ہوئی تھی یہاں پہ دو بھائیوں کی بیچ میں جب یونواریجن کا یہاں پہ کرییشن روڈا تھا تب دو بھائی آپس میں لڑنے لگیں ایک تھا ٹرود کے ساتھ and دوسرا آئیڈل کے ساتھ جو بھائی یہاں پہ ٹرود کے ساتھ تھا اس کے ساتھ کھڑا تھا the god of fire ریشیرام اور وہیں دوسرا بھائی جو آئیڈل کے ساتھ کھڑا تھا اس کے ساتھ تھا god of thunder زیکروم and یہ دونوں ہی بھائی ریشیرام اور زیکروم کو اپنے ساتھ لے کر اور ایک دوسرے سے لڑنے لگیں اب یہ وار بھی کافی دن تک چلی تھی اب میں یہ نہیں کہا ہوا یہاں پہ کہ دونوں بھائی میں سے کوئی ایک غلط تھا کیونکہ غلط تو دونوں ہی تھے ایک کا ماننا تھا کہ ورلڈ میں ٹرود زیادہ میٹر کرتا اور دوسرے کا آئیڈل جبکہ اصل میں یہاں پہ ورلڈ میں دونوں ہی چیز ایکولی میٹر کرتی ہیں اور اس وار کی قیمت چکانی پڑی دونوں لیجنڈری پوکیماؤز کو گارڈ آف تھانڈر زیکروم اور گارڈ آف فائر ریشی رام اس وار کے دوران یہاں پہ ریشی رام اور زیکروم بہت بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ لڑنے کے حالت میں نہیں رہتے ہیں اور دونوں مرنے والے تھے اور جب ان دونوں میں لڑنے کے لئے اور طاقت نہیں بچی ہوتی ہے تب یہ دونوں سٹونز میں بدل جاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر یہ وار ابھی تو یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہ وار اصل میں لڑی گئی تھی کی نہیں بٹھا میں اس کے بارے میں شئر ہوں کہ یہ وار ہوئی ہوگی کیونکہ اگر تم لوگوں نے ہسٹری اپ پوکیماؤن ورلڈ پڑھا ہے تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کالوس میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا جہاں پر زرنیس نے اپنی لائف سب کے ساتھ شئر کی تھی زرنیس نے سب کو اپنی لائف بانٹی تھی اور سب کو ہیل کیا تھا اور جتنے مرے ہوئے پوکیماؤن تو ان سب کو بھی زندہ کیا تھا بٹھا یہ وارلڈ نے ان سارے پوکیماؤن کی لائف فارمز کو چھین لیا تھا جن کے ساتھ یہاں پر زرنیس نے اپنی لائف شئر کی تھی سو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ زرنیس نے یہ وارلڈ کی بیچ ایک بہت ہی بھائیانک وار ہوئی ہوگی بٹھا یہ ابھی اوفیشلی کنفرم نہیں کیا گیا بٹھا کالوس ریجن میں صرف ایک وار نہیں ہوئے ایک اور وار ہوئے اور وہ تو سچ میں بہت بڑی وار ہے اس سے ہی بڑی اس وار میں بیسیکلی مین کیرکٹر ایزیڈ ہے اور اس کا پوکیماؤن فلویٹ ایزیڈ فلویٹ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن ایک وار کے دوران جب دو کنٹریز آپس میں لڑ رہی تھیں تب میں اپنے وار میں ایزیڈ کی پوکیماؤن کو اسے چھین لیا گیا تھا اور اس پوکیماؤن کو وار میں فورس فلی پارٹسپیٹ کرنے کے لئے مجبور کیا گیا تھا اور اس وار میں فلویٹ مر جاتا ہے جب یہاں پہ ایزیڈ فلویٹ کی ریڈ بارڈی کو دیکھتا ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ فلویٹ کو زندہ کر کے رہے گا چاہے اس کے لئے اسے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا جنہوں نے فلویٹ کی جان لی ہے اس لئے ایزیڈ ایک ultimate weapon create کرتا ہے اور اس ultimate weapon کے سہارے وہ دونوں سائٹ کے وار کو ختم کر دیتا ہے سب کی جان لے کر اور فائنلی یہاں پہ فلویٹ کو زندہ کر دیتا ہے بڑی یہاں پہ فلویٹ اسے چھوڑ کے چل جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایزیڈ نے اسے زندہ کرنے کے لئے بہت سارے پوکیماؤن انسانوں کی جان لی ہے اس کے بعد ایزیڈ کا جو چھوٹا بھائی تھا بھلے یہاں پہ وہ پہلے ایک ڈارک سائیڈ میں تھا اور نیگٹیو کیریکٹر کر رول پلے کر رہا تھا بٹ اس ultimate weapon کی ڈسٹرکشن دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ ultimate weapon دوبارہ سیوز نہیں ہونا چاہیے اور اسے ایک سیف پلیس پہ رکھ دیا اور اب اگر ہم بات کریں اگلی وار کی تو یہ وار گیلار جن میں ہوئی تھی اور اس وار کے بارے میں almost تم سب کو پتا ہوگا اصل میں یہاں پہ ایٹرنیٹس نام کا پوکیمون میٹیور کے سارے ارث پہ آیا تھا اور یہاں پہ ایٹرنیٹس کی سب سے بڑی خاصیت اس کی انرجی ہے ایٹرنیٹس کے اندر اتنی زیادہ انرجی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ایک طرح سے یہاں پہ ایٹرنیٹس almost infinite amount میں انرجی ریلیز کر سکتا ہے اور ایٹرنیٹس کے کارنی یہاں پہ جی میکس انڈ ڈائنیٹس فنومینا پوکیمون ورلڈ میں آیا ہے تو شروعات میں جب ایٹرنیٹس ارث پہ اس کی انرجی لگاتار لیک ہو رہی تھی جسے کارن ڈائنیٹس انڈ ڈی میکس فنومینا ایکزسٹنس میں آیا تھے بٹ یہ یہی پہ ختم نہیں ہوتا ایٹرنیٹس کی انرجی کچھ زیادہ ہی لیکھ کرنے لگی تھی جسے کارن پوکیمون ورلڈ پہ ساری کی ساری پاورز کینسل آٹ ہا جاتی ہیں ایوین اس کی ایٹرنیم ایکس فرم میں انڈ ڈیشن اور زمازنٹا فائنلی آپ ایٹرنیٹس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انڈ جو انرجی لیک ہو رہی تھی وہ روک جاتی ہے انڈ گلار کے لوگ یہاں پہ ایٹرنیٹس کو قیاد کر لیتے ہیں اور ڈارکنس ڈی کا ایونٹ ختم ہو جاتا ہے سو ہاں گیز یہی تھی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسی ہی پوکیمون کے امیزنگ ویڈیوز دنہی کے لیے چینل کو سسکرائب کر دینا اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دینا تاکہ آپ نے چینل کی لیٹیس ویڈیو سے نوٹیفائیڈ رہو اور انسٹرگرام کو لینک دسکرپشن میں واس چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور فائنلی تھانکس ور واشنگ